یارو دیکھ سکتے ہیں اللہ کی گدرت کا نظارہ کی ایک گھر میں آگ لگنے کے بعد پورا گھر تباہ و برباد ہو گیا ساری چیزیں جل کر خاک ہو گئیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن صریف کا ایک ایک حرف بلکل ویسے ہی محفوظ ہے تھیول اوپر کا حصہ جلا ہے اور اندر کا حصہ بلکل ویسے ہی محفوظ ہے بے شک اللہ تعالیٰ قرآن صریف کی حفاظت کرتا ہے کیا یہ نشانی کافروں کے لیے کافی نہیں ہے کہ سارا گھر جل کر تباہ و برباد ہو گیا اور اللہ کے کتاب بلکل ویسے ہی محفوظ ہے تو دوستو کون کون مانتا ہے کہ قرآن صریف کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جواب کو کرتہ مبارک دکھایا جا رہا ہے یہ کرتہ مبارک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مبارک ہے جو کہ ترکی کی ایک میوزیوم میں بلکل محفوظ رکھا ہوا ہے جس سامان کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا دیا وہ سامان خراب نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے نبی کی شان ہی کچھ ایسی ہے اور جو آپ کو دوسرا کرتہ مبارک دکھایا جا رہا ہے یہ کرتہ مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کرتہ مبارک ہے جو کہ ایک میوزیوم میں بلکل محفوظ رکھا ہوا ہے دوستو اگر آپ بھی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح چیر میں اچانک سے بارس ہوئی لیکن بارس میں پانی کے جگہ کیڑوں کی برسات ہونے لگی جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے جس دیس میں بھی مسلمان کی دثمن اور اسلام کی دثمن ہوں گے اس دیس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب یوں ہی نازل ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیسی کیسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جسے دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان یوں ہی نظر آ جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک مسلی کو جیسے ہی ہاتھ لگایا جاتا ہے وہ ایسے ہی مسلی وہ ہسنے لگتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا